وہ ہر وقت ساتھی رہتے تھے میری امی ہے میری وائف ہے وہ میری بڑی سپورٹ ہے اور میری ماں نے مجھے ہمیشہ بڑا حوصلہ دیا میری امی نے اور مجھے ہمیشہ انہوں نے کہا کہ بہت عجیب اور برے وقت بھی ہم نے دیکھے ہیں زندگی میں میں نے کبھی ذکر نہیں کیا تو اس وقت مجھے میری امی سپورٹ کرتی تھی ہمیشہ بیٹا نکل جائے گا یہ وقت بھی تم آگے بڑھو تو ان کا تو ایک جو میں آج ہوں اس کے اندر ان کا پورا ایک رول ہے لیکن میں نورملی آپ ایک بیوی سے اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے جتنا میری وائف کو کرنا پڑا اور جس طرح اس نے فیس کیا سارا کچھ اس سے پہلے بھی جن حالات سے وہ گزری اور مجھ سے اس نے شکوا بھی نہیں کیا ابھی جب میں آیا واپس تو تو اس نے مجھے یعنی میں ابھی تھوڑا بول نہیں پا رہا تھا مشکل تھی بولنے میں ابھی بھی اگر تھوڑا کوئی پرابلم ہو تو میں مادرت چاہتا ہوں میں نے پہلے بھی کہا تو اس نے مجھے ایک دن بھی ریالائز ہی نہیں ہونے دیا کہ آپ سٹیمر کر رہے ہیں یا بول نہیں پا رہے کبھی باتوں میں بھی اس نے میرے دماغ میں یہ بات نہیں آنے دی کہ میں سٹیمر کر رہا ہوں گا سب سے زیادہ بات میں اسی سے کر رہا ہوتا ہوں گھر میں تو اس نے مجھے یہ ریالائز ہی نہیں ہونے دیا کبھی مجھے یہ کہا ہی نہیں کہ یہ چیز اس کو پیچھے لے جاتی ہے یا اس کے لیے پرابلم ہو جاتا ہے اور میری نیکووری میں بھی انہی لوگوں کا زیادہ ہاتھ ہے سوچا تھا کہ یہ ہو جے گا ہاں بتا تھا یہ سوچا تھا کہ اتنا لمبا ہو جے گا یہ ایڈیا نہیں تھا مجھے یہ ایڈیا نہیں تھا مجھے ائرپورٹ پہ میں نے جب گرفتاری دی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے ہوتا ہے نارملی ویسے ہی ہے مجھے نہیں ایڈیا تھا کہ یہ اتنا ڈرائگ ہو جائے گا اور اتنا لمبا چلا جائے گا مردی ہے تو کیا اندازہ ہے کہ پاکستانی عوام نے اور خاص کر اوورسیز پاکستانی نے جتنے پاکستانیز ہیں اوورسیز there are about almost 10 million ایک روڑ کے قریب ہیں do you have any idea کہ وہ کس لیول پہ کس حد تک اور کس تسلسل کے ساتھ جو ہے انہوں نے آواز بلند کی ہے عمران ریاض کے لیے کیا کبھی سوچا ہے کہ کبھی بچپن میں سوچا ہو جوانی میں صحافتی زندگی میں آنے کے بعد کہ کوئی ایسا لمحا بھی زندگی میں آئے گا کہ یا کوئی اتنی توقع ہو گئی کہ لوگ اس حد تک جو ہے وہ اچھی رکھ اکنشن دیں گے اتنی محبت کریں گے کیا امام داری سے کوئی ایسا تصور تھا ابھی جب میں یہ دن گزار رہا تھا ایک سو بیالیس دن بڑے لمبے ہوتے ہیں مجھے ایک سو بیالیس دن تک پورا یقین تھا کہ لوگ میرے لئے دعائیں کریں گے پکا آپ کو پتہ ہے میں ایک دعا مانگتا تھا ہر نماز میں میں کہتا تھا یا اللہ جو لوگ میرے لئے دعا کر رہے ہیں وہ قبول کر رہے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ بہت سارے لوگ دعا کر رہے ہوں کیا یہ اندازہ ہے کہ لوگوں نے یہاں تک کہ عمرے بھی کی ہیں یہ بھی اندازہ ہے کہ لوگوں نے کس حد تک جو ہے وہ نوافل ادا کی ہیں یہ اندازہ ہے کہ میں اس میں پوری ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ میرے پاس سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے وائس میسیجز موجود ہیں اور اس میں بے شمار بزرگ خواتین ہیں بے شمار بزرگ جو ہیں وہ مرد ہیں اور انہوں نے رو رو کے جو ہے وہ مجھے وائس میسیجز کی ہیں اور یہ کہا ہے کہ ہم نے اللہ تعالی سے بالکل ایسے حاجت مانگی ہے کہ اللہ عمران ریاض جو ہے وہ ہمارے پاس واپس آئے اور زندہ سلامت واپس آئے اور اس حد تک جو ہے یعنی کہ کوئی محبت کسی صحافی سے مذہب کبھی تصور تھا کہ کسی صحافی سے صحافی زندگی میں یہاں تک بھی یہ نمائی مقام حاصل ہو سکتا ہے لوگوں کے دلوں میں گھر کر جانا لوگوں کا رونا کسی صحافی کے لیے رونا روی صحافی سے رونا اور ملی رہا ہمارے پاس بہت سارے سوالوں کے جواب نہیں ہوتے میں نے بڑا ڈیٹیل میں آپ پڑھئے ایک غزبہ احضاب تھا جسے ہم غزبہ خندق بھی کہتے ہیں قرآن پاک کی صورت میں اس کا پورا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے لیکن مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی اور اگر تم دنیا بھر کی دولت بھی خرچ کر دیتے ہیں تو یہ نہیں کر سکتے تھے تو جو یہ ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اس پہ جتنا اللہ کا شکر دا کرے وہ اتنا ہی کم ہے اگر کوئی میرے سے پیار کرتا ہے اور میرے لیے دعا کرتا ہے تو میں اس کا ہمیشہ احسان مند رہوں گا ابھی یہ جی بی سے آئے تھے بچے انہوں نے مجھے یہ ٹوپی بھی گفٹ کیے تھوئی دیر پہلے یہاں پہ تو میں ہمیشہ اس کا شکر گزار رہوں گا لیکن یہ میرے اللہ کی دینہ نے اس کی میر بانی ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار پیدا کرتا ہے تو میں تو پہلے ہی کرز رہی تھا ان لوگوں کا کرزدار تھا ابھی انہوں نے بہت دعائیں کیے مجھے تو بہت دعائیں لگتا تھا کہ بس کاری مکی ہے ابھی یہاں سے آگے کیا چلے گا آپ کے سامنے تھا میں زندہ لاش کی طرح ہی تھا جب آپ کو پہلے دن میں ملاؤں تو اس سے بھی گئی گذری حالت میری رہی ہے تو وہ مجھے بعض وقت لگا کہ نہیں بس یہاں تکی تھی کہانی اس کے بعد کوئی اور لکھے گا اس کے آگے میں نہیں چلا ہوں گا دل میں اور آپ جانے اس کا کام جانے دل میں کوئی وسوسہ آیا کہ میں شاید کبھی واپس نہ جاؤں گا یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے دل میں یہ بات آتی تھی بیج بیج میں پھر کبھی آتی تھی کہ نہیں میں چلا جاؤں گا واپس کبھی آتی تھی کہ نہیں میں میں نہیں جاؤں گا تو یہ اس طرح وہ دیکھیں آپ کے جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں وہ بڑے لمبے ہوتے ہیں مجھے پہلے پتہ ہی نہیں تھا اب آکے اساس زیادہ ہوگا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پتہ ہی نہیں تھا کہ 24 گھنٹے کتنے بڑے ہوتے ہیں تو یہ پی ایڈیا ہے کہ پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانیز کا جو افیکٹیو رول رہا ہے اس میں بہت سی دنیا کے جو گرمنٹ کے اور اپوزیشن کے انٹرنیشنل کمیونٹی میں یو ایس میں، یو کے میں، آسٹریلیا میں بے شمار کانگرسمن ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، سینیٹرز ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں، انہوں نے بھی پاکستان میں فریڈم آف سپیچ اور پٹیکلرلی عمران ریاض خان کے لیے وہ اتنی آوازیں اٹھائیں ہیں کسی کا ایمپیکٹ یا کسی کا افیکٹ کچھ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے یا بہت گہرا ہے you never know what is the outcome of those exercises but at least جو ہے وہ انہوں نے جتنی بھی اپنا رول پلے کرنے کے لیے عمران ریاض کے لیے آواز اٹھائی ہے کیا اس کی بھی کبھی کوئی ایکسپیٹیشن تھی کہ بات یہاں تک بھی پہنچے گی overseas پاکستانیز اس لیول پہ جو ہے وہ effectively جو ہے جو ان کے بس میں ہیں اور جس طریقے سے وہ موبیلائز کر سکتے ہیں اپنے ریسورسز کو اس طرح کے ہاؤسٹیل سرکمسٹائنسز میں وہ یہ بھی کر جائیں گے تو انٹرنیشنل کمیونٹی میں جتنے اس طرح کے پارلیمنٹیرینز ہیں ورلڈ وائٹ انہوں نے بھی جو ہے جو کردار دا کیا ان کے لیے کیا بے نام ہے سب کا بہت شکریہ وہ میں دیکھیں شروع میں تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا سب ہی کریں گے کہ آواز ضرور اٹھ رہی ہوگی لیکن جب آپ کو سو دن کزر جاتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ شاید لوگ مجھے بھول رہے آپ کے دماغ میں یہ بات آتی ہے آپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید لوگ مجھے بھول رہے اور یعنی آپ اپنا نام ہی نہ سنیں اگر اتنا عرصہ کوئی آپ کو آپ کے نام سے بلائی ہی نہ جب مجھے میں گھر آیا تو مجھے میرے نام سے جب بلائی مجھے بڑا عجیب اس دن لگا میرے میبو سے میں ملا تو مجھے یہ فیل ہوا کہ یہ مجھے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ ایسے واپس آ جائے مجھے یہ فیل ہوا ان سے ملنے کے بعد جن لوگوں نے آواز اٹھائی مجھے ایسا لگتا تھا کہ لوگ ضرور آواز اٹھائیں گے حق بات کے لیے کہ بھی بندہ کی طرف غائب ہو گیا مجھے لگتا تھا کہ لوگ آواز اٹھائیں گے دعا کریں گے یہ تو مجھے بکا پتا تھا کہ لوگ بہت دعا کریں گے آواز اٹھائیں گے مجھے یہ بھی پتا تھا کس لیول پر اٹھائیں گے مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا کچھ چیزیں مجھے میری وائف نے کچھ میرے گھر والوں نے کچھ دوستوں نے میری ٹیم کے لوگوں نے بہت ساری چیزیں آپ نے مجھے بتائیں کہ یہ بعد میں لوگوں کا ردعمل تھا جن لوگوں نے بھی اس کے لیے آواز اٹھائی میں ان سب کا بہت شکر گزار رہوں گا تو جو پاکستان کے لیڈ اینکر پرسن ہے جن سے سخت نظریاتی اختلاف رہا ہے ہے بھی اور رہے گا بھی ان میں بہت سے ایسے نام ہے جو میں نے بزاتے خود مشاہدہ کیا تو آواز اٹھائی پیریٹ یعنی اس کا کوئی جسٹیفائی اس کو کری نہیں سکتا کوئی بھی ہو یعنی جب اتی اللہ جان کو اٹھا کے خائب کیا گیا تو میں نے شور مچا دیا تھا اس وقت میرا سخت ان سے اختلاف ہے سخت افسار عالم کو جب گولی لگی تو میں نے اس پر رولا ڈال دیا تھا کہ میں یہ کیسے ہو سکتا کہ سلام آباد کے پوش ایریا میں بندے کو گولی مار کے چلے گئے اگر پکڑ نہیں سکتے تو پھر اپنے اوپر لو یہ بلیم اس خواقف کی مجھے قیمت چکانی پڑی تھی اس وقت جس کو گھر میں مارا بچے کو اس کو بڑی سیاتی کی اس کے اوپر میں نے اغواد اٹھائی تو بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کوئی صحافی اپنے شدید اختلاف کے باوجود یہ بات کبھی نہیں مانے گا اور یہ بات کبھی نہیں کہے گا کہ غیر قانونی طریقے سے یا غیر آئینی ہتھکنڈوں سے یا لولیسنس ہو اور کسی کے ساتھ یہ کیا جائے کسی کو قتل کر دیا جائے کسی کو غائب کر دیا جائے کسی کو ٹارچر کیا جائے کسی کو مار دیا جائے بولیاں یہ تو جسٹیفائی ایبل لیکن تمام دوستوں کا جن لوگوں نے آواد اٹھائی ان سب کا بہت شکریہ ان سب کا جنہوں نے نہیں اٹھائی ان کا بھی بہت شکریہ یہ بڑی لبی تعداد ہے میں لازمی طور پر ذکر کرنا چاہوں گا جو نہیں بولے ہوں گے جو بولے ہیں ان کا بہت شکریہ مجھے یاد ہے مجھے فون آئے ان سب کے حامد میرک صاحب کا فون آیا بلکل دیا مجھے باقی صاحبی جو مصار عباسی صاحب ہے مصار عباسی صاحب کا فون ہے مصار عباس صاحب تو میرے استادوں میں سے اور وہ کافی ڈپریس ہو گئے تھے میرے سے بات کر کے آریف عمید بھٹی صاحب ہیں وہ بڑے سینئر جنرلسٹ ہیں آسما شرازی صاحب انہوں نے اور کاشیب عباسی صاحب ہیں وہ ہیں ایک لمبی تعداد ہے مہر مخاری صاحب ہیں ایک لمبی تعداد ہے منصور علی خان ہے امین اقرالو حسن ہے ملنے بھی آئے ہیں اقرالو حسن ہے یہ سارے یہ تاریلوکی ہیں بلکہ جیسے جانگیر ہے مطلبی چوائس نہیں ہے اس کو جسٹی فائی کوئی کاری دی سکتا کوئی کر سکتا پوری دنیا بلکہ بلکہ بلکہ